بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم دبائی انٹرنیشنل پبلک سکول اینڈ گرلز کالیج مانسرہ کلاس نہم میں آپ کی اسلامیات کی ٹیچر مستفت ہوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں سورت انفال کا فرس ٹرم ختم ہو چکا ہے فرس ٹرم میں آپ کے پانچ رکوع اور دو موضوعاتی مطالعہ ان دو موضوعاتی مطالعہ میں پانچ کوسٹن ہیں ایک قرآن مجید والا ٹاپک ہے اور دوسرا اللہ اور اس کے رسول کی اعتاد ان دونوں ٹاپک میں پانچ سوالات آتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ کی شروع والی پانچ حدیث حدیث نمبر ایک سے حدیث نمبر پانچ تک اور موضوعاتی مطالعہ پہلے دو ٹاپک جس میں پانچ سوالات موجود ہیں اور اس کے علاوہ شروع والے پانچ رکوع جو ہیں وہ انکلوڈ ہیں جن کا پیپر ہوگا اس کی تیاری کیجئے گا سوال سورت انفال کا جو چھٹا رکوع ہم نے پچھلی کلاس میں شروع کیا تھا اس میں ہم لوگوں نے الفاظ معنی اور سوال نمبر ایک کیا تھا اس کلاس میں ہم سوال نمبر دو کریں گے سورت انفال کے الفاظ معنی سوالات جوابات اور عبارات جو آپ کے پاس موجود ہیں وہ آئین اسلامیات کی جو بوک آپ کے پاس موجود ہیں اس میں سے آپ یاد کیجئے گا اور کچھ میں آپ کو گائیڈ لائن دیتی اس کو بھی ساتھ دیکھ لیجئے گا سوال نمبر دو ہے غزوہ بدر میں مسلمانوں کی نصرت کے لیے نازل ہونے والے فرشتوں کو دیکھ کر شیطان کا ردعمل کیا تھا جواب شیطان ابتدا ہی سے مسلمانوں کا دشمن ہے قریش مکہ دار الندوہ میں بیٹھ کر مسلمانوں کے حلاف پروپیگنڈے کرتے تھے بچوں دار الندوہ وہ جگہ تھی جہاں پہ قریش مکہ بیٹھ کر مسلمانوں کے حلاف پروپیگنڈے کرتے تھے آپس میں مشورے کیا کرتے تھے تو وہ جگہ جہاں پہ وہ بیٹھا کرتے تھے اس کو دار الندوہ کہتے ہیں تو وہاں جو شیطان تھا وہ ایک وہاں کا مشہور قبیلہ کا سردار سراکہ بن مالک کی شکل میں موجود تھا اور سرداران مکہ کی مدد کر رہا تھا بدر کے میدان میں موجود تھا آیت کی روح سے اس نے مشرقین مکہ کی دھارس بندائی اور ان کو اکسا کر اور ان کو اشتعال دلا کر غصہ دلا کر اور وہ اس کو میدان جنگ میں لے کے آیا اور اس وقت جو خود ابلیس تھا وہ کس کی شکل میں موجود تھا سراکہ بن مالک کی شکل میں جو قبیلہ کا سردار تھا اس کی شکل میں یہ موجود تھا اور قریش مکہ جو کافر تھے ان کو مشورے دے رہا تھا اور اس لشکر جو اس کا لشکر تھا شیطانی لشکر جو تھا وہ بنو مدلج یہ قبیلے کا نام ہے بنو مدلج کے مردوں کے بیس میں تھا اور اس نے کافروں سے کہا آج تم پر کوئی خالب نہیں آسکتا اور میں جو آپ کا مددگار ہوں انی جارن لکم میں تمہارا مددگار ہوں تو فرشتوں کا نزول جب اللہ تعالیٰ نے میدان بدر میں فرشتے بیجے ایک ہزار فرشتے حضرت جبرائیل الاسلام کے ساتھ جب کتار در کتار زمین پر اترنے لگے اور جس وقت شیطان حضرت جبرائیل الاسلام کی معیت میں یعنی ان کے ساتھ ہزار فرشتوں کو دیکھا تو وہ اپنے لشکر کے ساتھ وہاں سے باگ گیا وہ کہتے ہیں وہاں ایک مشرق تھا جس کا نام تھا حارس بن اشام اس نے ابلیس کو جب وہاں سے باگتے ہوئے دیکھا تو اس نے اسے کہا تو تو کہتا تھا کہ آج کے دن تو لوگوں میں سے کوئی تم پر غالب نہیں ہوگا تو اب تو کدھر باگ رہے تو شیطان نے جواب دیا مجھے تم سے کوئی واسطہ نہیں میں تو ایسی چیز دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے احاف اللہ مجھے تو خدا سے ڈر لگتا ہے واللہ شدید العقاب اور اللہ سخت عذاب دینے والا ہے تو جب وہ مشرق اس کو کھینچتا ہے پکڑ کے تو یہ جو ہے وہ حارس بن اشام کے سینے پر کاری ضرب لگاتا ہے اس کو بیمار کے پیچھے کرتا ہے خود وہ وہاں سے باگ جاتا ہے اور جا کے وہ ایک سمندر میں ہوتا لگا کے اپنے جان کو بچا لیتا ہے تو بچوں یاد رہے کہ شیطانی طاقتیں اب بھی موجود ہیں اور ہمیشہ سے ہی وہ مسلمانوں کے دشمن ہیں اور وہ ہمیشہ سے ہی مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے رہے ہیں اور رہیں گے لیکن اللہ حق کو حق اور باطل کو باطل ثابت کرنے والا ہے اور اس کی مدد اپنے مسلمانوں کے ساتھ ہمیشہ رہے گی اور اللہ کی مدد ہو تو کوئی کسی کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتا لیکن یہ جو شیطانی طاقتیں ہیں یہ جو کافر ہیں یہ ہمیشہ سے مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے آ رہے ہیں بچوں آج کا یہی ٹاپک تھا کہ غزوِ بدر میں مسلمانوں نے مسلمانوں کی مدد اللہ تعالیٰ نے کیسے کی اور فرشتوں کو دیکھ کر شیطان کیسے بھاگا اور پہلے وہ کیسے کرش مکہ کو اکسا کر لے کے آیا ہے یہ سارا جو نقشہ ہے شیطان کا یہ ساری جو کاروائی ہے قرآن پاک نے اس کا نقشہ اس طرح کھینچا ہے اور یہ آپ کے سامنے بک موجود ہے آئین اسلامیات کی وہاں سے اب یاد کیجئے گا شکریہ سوال نمبر تین ہے مندر جزیل عبارات کا مفہوم بیان کیجئے اس میں پہلی عبارت ہے یا ایوہ اللزین آمنو ازا لکیتم فیعتن فیعتن فسبتو وذکر اللہ کثیرا لال لکم کثیرا لال لکم تفلحون اس کا ترجمہ ہے اے ایمان والو کسی کافر گروہ سے تمہارا جب مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اللہ تعالیٰ کو بہت یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ بچو اس عبارات میں دو باتیں کی گئی ہیں کہ مسلمانوں کو اللہ کی طرف سے حکم دیا جا رہا ہے کہ جب تمہیں تمہارا کسی کافر گروہ سے مقابلہ ہو تو ایک تو تم وہاں پہ ڈٹے رہو جھمے رہو ثابت قدم رہو اور دوسری بات یہ کہی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسرت سے یاد کرو اللہ کی یاد سے ایک پل بھی خافل نہ ہو تو بچو اس کا مفہوم دیکھئے گا کہ پہلا ہمارے پاس جو پہلی بات ہو رہی ہے وہ ہے ثابت قدم رہو مسلمانوں کو چاہیے کہ میدان جنگ میں جمعے رہیں ڈٹے رہیں ثابت قدم رہیں جنگ سے باغنا انتہائی سخت گناہ ہے اور اس کو گناہ کبیرہ کہا گیا ہے مسلمانوں کے لیے دو ہی راستے ہیں یا تو وہ ڈٹ کر کافروں کا مقابلہ کرے اور غازی بن کے لوٹے یا کافروں کا مقابلہ کرتے ہوئے جامع شہادت نوش کرے اس کے علاوہ تیسرا راستہ اس کے پاس کوئی نہیں ہے اگر کوئی اپنی جان بچانے کی ہاتھر میدان جنگ سے باغا تو اس نے گبیرہ گناہ کیا ہے اور اس کی کوئی معافی اللہ کے ہاں نہیں ہے دوسری بات ہو رہی ہے کسرت سے اللہ کو یاد کرو یعنی اللہ تعالیٰ کو یاد کرو فتح کی دعا مانگو یادِ الٰہی سے سکون و اعتمنان ملتا ہے قوت حاصل ہوتی ہے حسلہ بڑھتا ہے ذکرِ الٰہی سے گبرائے ہوئے دلوں کو اور اکھڑے ہوئے قدم اکھڑے ہوئے قدموں کو جمعنا اور مسلمانوں کی حمد کو بڑھانا ہے بڑھاتا ہے اللہ پر پورا بروسہ رکھنا چاہئے اس سے مدد مانگنی چاہئے یہ سب جہاد کی روح شمار ہوتی ہے میدان میں ثابت قدم رہنا یادِ الٰہی جو ہے وہ فلاو کامیابی کی زامن ہے لڑائی جاری ہو تو زبان سے اللہ کا ذکر بھی جاری ہو مجاہدین کو حوصلہ دینا اور اکھڑے ہوئے قدموں کو جمعنا بھی ذکرِ الٰہی ہے اسی سخت حالت میں بارگاہِ الٰہی کی یاد میں دعا اور مدد کے سوا کوئی دوسری دعا مسلمانوں کے پاس نہیں ہونی چاہئے آیت کی روح سے یہ کامیابی کی کامیابی کا زامن ہے یعنی یہ فلاو کامیابی کی زمانت دیتا ہے تو بچوں آج کی کلاس میں بس اتنا ہی اس رکوع کی دو عبارات رہتی ہیں اس کو ہم نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ کریں گے شکریہ موسیقی